میں سب سے پہلے بلوشتا نیشنل پارٹی کی جانب سے پارٹی کی قائد سردار اختر جان مینگل کی جانب سے سائنہ مری کی واقعہ جو انتیائی دلخراش واقعہ ہے یقیناً ایسے واقعات نہیں ہونی چاہیے حکومت کی نائلی انتظامیہ کی نائلی کے مترادف ایک عمل ہے اقدام ہے جسے بالکل ایسے واقعات نہیں ہونی چاہیے حکومت تو بڑی بڑی دعوے کرتا ہے کہ ترقی و خوشحالی اور امن و امان اور اس کی سنجیدگی کا لیکن عملی طور پر دیکھا جائے آج جو مری کا واقعہ ہے جس میں انسانی قیمتی جانے زائع ہوئی ہے وہ واقعہ قابل افسوس قابل مرزمت ہے جناب اسپیکر صاحب اس واقعے کے ساتھ ساتھ میں پچھلے دنوں بلوچستان کے اکثر علاقوں میں جہاں بسوس گوادر جیونی پسنی اور مارا لزبیلا اتل اور بلوچستان کے پنشتون ازلا میں بھی بالشوں سے تباہی آئی ہے یقیناً صوبہ اکثر علاقوں میں اتنا مالی امداد ان کا نہیں کر سکتا ہے لیکن مرکزی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ گوادر سیپیک کے حوالے سے تو جو بھی فوائد ہے اسے آسل کرنا چاہتی ہے لیکن جب بھی بلوچستان کے بلوچ پشتوں ناظرہ میں جو سہلابی یا انسانی جانے ضائع ہوتی ہے تو اس حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیا جاتا ہے جناب اس فکر آپ کا تعلق بھی کوئٹا بلوچستان سے آج لوگ وہاں پہ معاشی تنگدستی بدالی کا شکار ہے اس سہلاب کے وجہ سے جو نقصانات ہوئے سائل بلوچستان پہ اس کے لیے فیڈل گورمنٹ کی ذمہ داری ہے کوئی پیکش کا اعلان کرے اور جو لوگوں کو نقصان ہوئے اسے مالی مدد دے جناب اس فکر صاحب بلوچستان کے علاقے گوادر یا بلوچستان کی دوسرے ازلام میں جو سائل و سائل کے حوالے سے تو حکومتیں شیئے بلوچستان حکومتوں فیڈل گورمنٹوں ریکوڈک کے حوالے سے تو کہتے ہیں کہ جی ہم معاہدہ کرتے رہیں گے لیکن جب بلوچستان کے لیے کوئی بھی فائد دینے کی بات ہوتی ہے تو اس سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں اگر گوادر سے سی پیک کو نکال دے تو سی پیک کا کوئی ایسیت اور رحمیت نہیں رہے گا اب پچھلے دنوں ریکوڈک کے حوالے سے جو بات کی جاری ہے جناب اسپیکر صاحب میں اس فلور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ریکوڈک بلوچستانی عوام کا سرمایہ ہے اس کی ملکیت ہے بلوچستان کے عوام کا تو بلوچستان کے عوام اس کسی بھی ریکوڈک کا حصہ نہیں بنیں گے اگر ہمیں صحیح معنوں میں پچاس فیصد سے زیادہ ریکوڈک کا حصہ بلوچستان کو دی جائے دی جائے تو تب بات بنے گی جیسے سوئی جیسے سوئی یا بلوچستان کی دیگر جو نیشنل ریسورس تھے اسے لوٹا تو گیا ہے لیکن اس سے خاطر خواہ جو فوائد ہے بلوچستانی عوام کو نہیں دی گئی ہے میں آج اسمبلی کے فلور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کی قائد سردار اقتجان مینگل کی قیادت میں ہم بلوچستان کی سائل وسائل کا دفاع کرتے رہیں گے شکریہ جناب اسپیکر صاحب بلوچستان نیشنل پارٹی کی قید